بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ ایسی احادیث کا مجموعہ جو آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے چھے نفلی روزے رکھے تو یہی سومدہر ہے سننے ترمزی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کم کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے صحیح بخاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال سے ہے یا کہ حرام سے صحیح بخاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سے مختاج اور غریب لوگ مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے آخرت کا آدھا دن پانچ سو سال کے برابر ہے سننے ابن ماجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی جگہ بیٹھے اس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کرے تجھے بیٹھک اللہ کی طرف سے اس کے لیے بائی سے حسروت و نقصان ہوگی جو کسی جگہ لیٹے اور اس میں اللہ کو یاد نہ کرے تجھے لیٹنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے بائی سے حسروت و نقصان ہوگا سننے ابو داود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی میں واپس آتا ہے سننے ابن ماجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہاری مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے عامال اور دلوں کو دیکھتا ہے سننے ابن ماجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی کسی مسئیبت کی وجہ سے جو اس کو پیش آئے موت کی تمنا نہ کرے اگر موت کی خواہش کی ضرورت پڑھ ہی جائے تو یوں کہے اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک جینا میرے لئے بہتر ہو اور مجھے موت دے اگر مرنا میرے لئے بہتر ہو سننے ابن ماجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی مہربان ہے اور مہربانی اور نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے نرمی پر وہ ثواب دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا سننے ابن ماجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے اول گواہی دینا کہ اللہ کے سیوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا صحیح بخاری حضرت حمزہ بن عمر اسلامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کی کہ میں سفر میں روزہ رکھوں تو وہ روزے بکسرت رکھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جی چاہے تو روزہ رکھ لے اور اگر جی چاہے تو افطار کر لے صحیح بخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و غیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسعالک الہدہ والتقہ والعفاف والغینہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت پرہیز غاری پاک دامنی اور دل کی مالداری چاہتا ہوں سننے ابن ماجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انی آوز بکا من الحمی والحزنی والعجزی والکسلی والبخلی وزلہ الدینی وغلبت الرجالی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و علم سے آجزی سے سستی سے بزدلی سے بخل سے کرس چڑ جانے سے اور لوگوں کے قلبہ سے صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے دو نیمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے صحت اور فراغت لہٰذا جب یہ دو نیمتیں میں اثر ہوں تو اللہ کی یاد میں مصروف رہیں صحیح بخاری تو موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے نہ دن کا پتا چل رہا ہے نہ مہینے کا نہ سال کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں فی امان اللہ